ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می سہلی چینل تو فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کیلہ کے فل سے بنائے جانے والی بہت ہی تیسٹی ریسپی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اسی طریقے سے آپ بنا کے کھائیے گا آپ کو بہت ہی تیسٹی لگے گا بہت ہی مجھے کا بنتا ہے تو فرنڈز یہاں پر میں کیلہ کا فل لے لی ہوں آپ دو یا تین فل جتنا آپ کو مل جائے اس کا بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں سے بہت سارے نکالے جاتے ہیں پھیکنے کے لئے اس کے بعد بنائے جاتے ہیں تو جو اوپر میں موٹا والا جو یہ لال لال والا چھلکا ہے اس کو چھلتے جائیے کچھ دور تک اور جب اس کے اندر سے پیلا جیسا چھلکا آنے لگے گا اس کے بعد وہاں سے سبجی کا جو پھول ہے وہ لینا شروع ہو جاتا ہے تو چلیے اسے چھل لیتی ہوں اچھے سے ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا تو دیکھیں فرنڈز ابھی اس میں سے پیلا جیسا آ گیا ہے کیلہ پھول کے اندر سے اور یہ جو اوپر والا موٹا موٹا لال لال ہے اسے بلکل ہٹا دینا ہے اس کا سبجی نہیں بنایا جاتا ہے بلکل کروا لگے گا جب آپ بنائیں گے تو اب اسے اچھے سے چینل کے اور اس کے اندر میں جو پھول جیسا دیا رہتا کیلہ کا جو دیکھ پا رہے ہیں تو اسے پورے نکال لینا ہے اس طریقے سے تو دیکھیں یہ والا جو ہے اسے نکال نکال کے رکھتے جانا ہے اچھے سے اور ایک دو چھلکہ اوپر سے آپ ہٹائیے گا اس کے بعد جو یہ تھوڑا سا سوپٹ آپ کو لگے کہ ہاں یہ سوپٹ ہے تو یہاں سے آپ اسے رکھنا شروع کر دیجئے گا اس طریقے سے چھلکے چھلنے جانا ہے چھلکے کو اور یہ رکھتے جانا ہے تو چلیے فرنٹ سارے کو کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کی کیسے نکالنا ہے اور اسے ساف کیسے کرنا ہے کیونکہ اسے ساف کرنا بہت جروری ہے دی آپ اچھے سے ساف نہیں کر پائیں گے تو آپ اس ریسپی کو بنا بھی نہیں پائیں گے بنا تو لیں گے لیکن کھانے بقت میں یہ کروا کروا سا لگے گا نیم کے جیسا اور بلکل بھی آپ کو مجا نہیں آئے گا تو دیکھیں فرنٹ سارے میں سے اچھے سے نکال لی ہوں اور اس کا چھلکہ بلکل بھی مڈ ڈالیے گا یہ ہوتا ہے نا کہ اندر کا سوپٹ ہے تو کٹ کر کے ڈال دو وہ سب پچھ نہیں پورا چھلکے ہی لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر سارے پھول کے بچہ کو نکال لی ہوں جو پھول کے اندر چھوٹا سا پھول ہوتا ہے جو ہوتا ہے اسے نکال لی ہوں اب اس کے بیچ میں ساف کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے کریں گے نا تو دیکھیں ایک موٹا سا ڈنٹھل جیسا آپ کو لگے گا پیپس جو پھول کے بیچ میں پیپس ہوتا ہے وہ ہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک پنی کے جیسا دیکھیں اس طریقے کا ہوگا تو اسے بھی جیسے کہ ہم لوگ کاٹتے ہیں آم کے گھٹھلی میں جیسے ہوتا ہے نا پیپر ٹائپ کا اسی ٹائپ کا اس میں بھی ہوتا ہے تو جو کڑا والا ایک ڈنٹھل ہے اس میں آپ جب نکالیں گے تو سمجھ جائیں گے اسے نکال دینا ہے اور جو پنی کے جیسا اس کے بیچ میں ہے اسے نکال دینا ہے اور باقی کا نہیں نکالنا باقی کا سب کو رہنے ہی دینا ہے تو چلیے یہی کڑا والا بھاگے اسی سے سبجی ہمارا کڑا ہو جاتا ہے تو سارے کو نکال کے ساف کر کے اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو کی کیسے بنانا ہے اور فرنڈز اسے باریک باریک کٹ کر لیجے گا جو کی بڑا والا ہے اسے کٹ کر لینا ہے اور جو چھوٹا چھوٹا ہے اسے ایسے ہی رہنے دینا ہے تو یہ چھوٹا والا اسے کٹ نہیں کرنا ہے جو سب سے زیادہ بڑا بڑا ہے اسے آپ چاہے تو تھوڑا سا کٹ کر سکتے ہیں ایک دو ٹکڑا میں پھر دیکھیں فرنڈز یہاں پر سارے کو ساف کر کے تیار کر لیوں اور دیکھیں کتنا سارا اس میں سے نکلا ہے جو کی نکالنے والا پارٹ ہوتا ہے اسے پھیک دینا ہے اور اس کا بنانا ہے سبجی بہت ہی مجھے دار سبجی بنتا ہے آپ ایک بار بنا لیں گے تو اس کے آگے چیکن مٹن آپ کو فیکا لگے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی فرنڈز یہاں پر کراہی میں ڈال لی ہوں پانی اور پانی میں تھوڑا سا چھٹکی بھر حلدی اور آدھا چمچ کے قریب اس میں ڈال دینا ہے نمک اور اس کے بعد یہ سارے پھول کو اس میں ڈال دینا ہے اور ایک اوبال آنے تک اسے پکانا ہے بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے پانی میں بہت اچھا سا اوبال آ جائے بس اتنا ہی دیر اسے پکانا ہے آپ اسے پہلے بھی بنا کے دیکھیں اور پہلے سے بنانا جانتے ہیں پھر بھی ویڈیو کو دیکھیں آپ کو کچھ الگ سا جرور لگے گا تو فرنڈز ہمارا کیلہ جب تک اوبال رہا ہے تب تک اس میں ڈال دی ہوں میرچی لسون ادھرک ساتھی ایک ٹماٹر اور سارے کو اچھے سے پیشٹ بنا لینا ہے ساتھی میں ٹماٹر کے ساتھ ہی میں پیشٹ بنانا ہے اور چلیے اسے اچھے سے پیش کے لے کے آتی ہوں تو فرنڈز مسالے کو اچھے سے پیش کے لے لی ہوں اور یہاں پر ہڑی مرچی ڈالی ہوں کیونکہ ہڑی مرچی میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی سندر اس کا خسو بھی آتا ہے جب آپ کوئی ریسپی بنا رہے ہوں تو دیکھیں یہاں پر اچھے سے ایک اوبال آ چکا ہے سبجی میں قریب تین سے چار منٹ تک اسے پکا لی ہوں اب کیا کرنا ہے پانی سے چھان کے اسے الگ کر لینا ہے تو واپس سے میں کراہی کو ڈال دی ہوں چلہ پر کراہی ہمارا گرم ہے اس میں ڈال دی ہوں سرسو کا تیل اور اس کے ساتھ ہی جب تیل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ڈالنا ایک چھوٹا چمز جیرہ دو تیج پتہ تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ اس سبجی میں گرم مسالہ کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور زیادہ ہی تھوڑا سا استعمال کیجئے گا تو بہت ہی اچھا بنے گا آپ کا سبجی اب اس میں ڈال دینا ہے دو سے تین باریک کٹا ہوا پیاج اور پیاج کو گلابی ہونے تک اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لینا ہے تو فرنڈز آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کر لیں اور بیڈیو کو لائک سے اربھی کر دیجئے گا تو دیکھیں یہاں پر پیاج ہمارا گلابی ہو چکا تھا اب اس میں ڈال دی ہوں جو پیس کے مسالہ دکھائی تھی اسے اور ساتھ ہی میں پڑے گا تھوڑا سا سوکھا مسالہ جو کہ اس میں آدھا چھوٹا چمچ ڈالی ہوں دھنیا کا پاورڈر اور سواد کے اکارڈنگ ڈالی ہوں اس میں مرچی جیسا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں آدھا چھوٹا چمچ ڈالی ہوں ہلدی کا پاورڈر اور اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے اب یہاں پر ڈالوں گی ایک چھوٹا چمچ بھر کے گرم مسالہ تو چلیے فرنڈس اسے بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں گرم مسالہ تھوڑا سا زیادہ ہی کر کے ڈالنے سے بہت اچھا بنتا ہے تو آپ ایک بار ٹرائی جرور کیجئے گا اور دیکھنے میں یہ سستی سی بہت جنہیں معلوم نہیں ہے کیلہ کا پھول کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں کیلہ کا انتجار میں رہتے ہیں کبھی یہ بڑا ہو کبھی یہ پکے اور اس کا پھول کو فیک دیتے ہیں تو اس کا ریسپی آپ ایک بار جرور بنائیں اب اس میں ڈال دی ہوں کسوری میتھی کرس کر کے اور اچھے سے اسے بھون لوں گی جب تک کہ مسالہ سے تیل نہ چھوٹ جائے تو اس میں تھوڑا لگا دیتی ہوں ڈھکن اور ڈھکن لگانے سے ہمارا مسالہ بہت ہی جلدی پک کے تیار ہو جاتا ہے تو دیکھیں فرنس مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے کیلہ کے پھول کو جو کی پانی سے چھان کے رکھا گیا تھا آپ چاہیں تو اس میں اوبلا آلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دی آپ کے پاس کم پھول ہے اور سبجی بنانا ہے آپ کو تو آپ کیا کیجئے گا دو سے تین کیلہ آلو کو بوائل کر کے اور ٹکڑے ٹکڑے میں توڑ کے اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا بنتا ہے تو اچھے سے اسے مکس کر دینا اب اس میں ڈال دینا ہے سواد کے انوسار نمک نمک ڈالتے ہی سبجی سے پانی اچھا سا چھوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ اوبلا ہوا کیلہ ہے تو اس میں سواد کے انوسار نمک ڈال کے اور اسے ایک بار اچھے سے مکس کر کے تھوڑا دیر کے لیے پہلے ڈھک دینا ہے اور دیکھ لیجئے گا کہ اس میں سے کتنا پانی شوٹا ہے اس کے بعد آپ اپنے پسند سے جتنا گریبی چاہیے اتنا آپ اس میں پانی ایڈ کر دیجئے گا تو ڈھکن لگا کے تھوڑا دیر چھوڑیے ہوں چلیے اب ایک بار چیک کر لیا جائے تو دیکھئے کتنا اچھا اس میں گریبی بن گیا ہے آپ کو چاہیے اسی طریقے کا سکھا ہوا سبجی تو آپ اسی طریقے سے تھوڑا سا ڈھک ڈھک کے پکا کے سوپٹ کر لے لیکن زیادہ بھی سکھا سبجی اس کا اچھا نہیں لگتا ہے تو اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا پانی ایک کپ کے قریب اور بہت زیادہ گریبی بھی نہیں ڈالنا ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جب گریبی آپ کو زیادہ چاہیے تو سارے مسالے کو تھوڑا تھوڑا سا زیادہ کر کے ڈالیے گا تو بہت ہی ٹیسٹ آئے گا آپ کے سبجی میں اب اس میں ڈھکن لگا کہ پکنے دیتی ہوں تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے میڈیم آج پر اس کے بعد آپ کو دیکھاتی ہوں کہ مارا سبجی بننے کے بعد کیسا بنا ہے تو چلیے فرنس پانچ منٹ ہو چکا ہے اب اسے چیک کر لیتی ہوں تو دیکھئے سبجی اچھے سے پک چکا ہے سوپٹ بھی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر سے ڈال دینا ہے دھنیا پتی آپ کے پاس ہے تو ڈال لیجیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو فرنس یہاں پر بن کے تیار ہے کیلہ کی پھول کی بہت ہی مجھے دار سبجی اسے آپ روٹی چاول پوری کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو فرنس امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی اسے اگلے بار سے جرور بنانا چاہیں گے تو فرنس ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینک یو